اللہِ شیطان الرجیم صلی اللہ رحمہ الرحیم میں ہوں فامسٹ ابو ستا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے سائنز ہوتے ہیں وہ کون سے لکیری ہوتی ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیتی ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیتی ہیں ان گے دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف دنیا میں دولت حاصل کرتی ہیں لیکن ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے لکی سائنز ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بھی قریب کریں گے اور پھر آپ کو وہ آپ کے بس دولت بھی آئے گی تو آج میں نے یہ ایک فیمل پاوم بھی اسٹیکٹ کیا ہوئے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے یہ فیمل پاوم ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن پہلے اس پاوم کو ریڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ہاتھ میں وہ کون سے سائنز ہیں جو آپ کے اندر روحانیت پیدا کرتے ہیں آپ کے اندر سکرچولیٹی پیدا کرتے ہیں لیکن پہلے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہتھیلی ہے نا یہ آپ کی لمبی ہتھیلی ہونی چاہیے تھوڑی تو جتنے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے نیک ولی نظر آتے ہیں یا آپ کو کوئی دنی سکولر نظر آئے گا تو اس کا آپ کو ہاتھ بڑا نرموں ملائیں بھی نظر آئے گا اور اس کی اتھیلی آپ کو سکولر ہونے کے بجائے اس کی اتھیلی آپ کو تھوڑی لمبی نظر آئے گی اس کے ہاتھوں کی اونگلیاں بھی آپ کو لمبی نظر آئیں گی اور اگر گانٹ دار اونگلیاں ہوگی گانٹ بنی ہوگی اونگلیوں پر تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ منطق اور دلیل کے ساتھ بات کرنے کو پسند کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بھی زیادہ قریب دیکھیں گے جب آپ کی اونگلیاں لمبی بھی ہو گانٹ تار اونگلیاں ہو اور آپ کے انگوٹھے پر یہاں پر خوبصورت بندائی بھی بن رہی ہو دیکھیں آپ کے انگوٹھے پر اگر یہاں پر آنکھ بنتی ہے تو یہ آنکھ کیا کیا فائدے ہوتے ہیں آنکھ سے اگر آپ کوئی آنکھ ملی ہوگی تو آپ صحب بصیرت ہوگی آپ کی بہت آگے تک نگاہ ہوگی آپ آنے والے وقت کا بہت پہلے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آنے والا ٹائم کیسا ہوگا آپ بڑے زبردست طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور بڑی پلیننگ کے ساتھ آنے والے وقت کو مد نظر رکھ کے آپ زندگی کو پلین کرتے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ جو لوگ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ ان کو بھی بڑی اچھی گائیڈ لائن دیتے ہیں جب آپ کے پاس یہ بندائی ہوتی ہے ایسے لوگ بہت زیادہ صاحب بصیرت بھی دیکھیں گے ہیں سب سے بڑی جو کمال کی چیز ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس سکس سینس بڑی کمال کی ہوتی ہے چھٹیز بڑی کمال کی ہوتی ہے ایسے لوگ خطرے کو وقت سے پہلے بھام لیتے ہیں ایسے لوگوں کو یا تو ماں کی طرف سے روحانی پاور ملی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ سپیرچوالٹی ہوتی ہے جتنی آپ کی یہ آنکھ خطرت بنی ہوگی ٹوٹی پھوٹی نہیں ہوگی اتنی آپ کے اندر سپیرچوالٹی زیادہ ہوگی آپ کی سکس سینس بڑی کمال کی ہوگی آپ فیس ریڈنگ بڑی کمال کی کرتے ہیں آپ بندے کو ایک نظر دیکھ کے ایسے انسان کو پہچان لیتے ہیں اگر کوئی اچھا ہوگا تو اس کا بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے اور اگر کوئی بہت برا ہوگا تو اس کا بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے اب میں باندھ کر رہا تھا کہ آپ کی انگلیاں جو ہے نا وہ اس طریقے سے گھانٹ دار انگلیاں ہوتی ہیں ایسے یہاں سے ایسے گھانٹ بنی ہوتی ہے اس طریقے سے ایسے کریں اس طریقے سے تو یہ جو گھانٹ دار انگلیاں ہوتی ہیں یہ ایسے لوگ بہت زیادہ ذائن بھی دیکھے گئے ہیں اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب بھی دیکھے گئے ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ انگری آپ یوں سمجھ لیں ایک گھانٹ پہ یوں بنے گی ایسے کر کے پھر ایسے پھر ایسے سپیشلی یہ جو جوڑ نہیں ہوتے اس جگہ پہ نا گھانٹ بنتی ہے اس طریقے سے یہاں پہ اس جگہ پہ تو جہاں جن لوگوں کی انگلیاں لمبی ہوں گی یا تیلی لمبی ہوں گی اور یہاں پہ ان کی گھانٹیں بھی بنیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب دیکھا گیا ایسے لوگ زیادہ ذائن بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ کائنات کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں اور جب آپ کی یہ تھیلی لمبی ہوتی ہے اور آپ کی انگلیاں بھی لمبی ہوتی ہیں تو یہ بان جاتا ہے اصل میں وارٹر ہین تو وارٹر ہین جو ہوتا ہے یہ بلکل ان کے اندر وہ ایک بردباری بھی آ جاتی ہے یہ ہر طرح کے محول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایسے لوگ دل کو بہت زیادہ احمیت دیتے ہیں تو جب دیکھیں روحانیت کا تعلق ہوتا ہی دل کے ساتھ ہے تو دل جو ہوتا ہے یہ اس طرف اور اس طرف دل جو ہوتا ہے نا یہ دینا جانتا ہے اور جو اکل ہے وہ صرف لینا جانتی ہے جو اللہ کا ولی ہوگا وہ اس کا کام ہے دینا ڈلیور کرنا اس کے پاس مال ہوگا دولت ہوگی وہ سب کچھ ڈلیور کر دے گا اللہ تعالیٰ کی راہے آپ دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ کا جب وہ بن گئے بادشاہ بن گئے تو آپ دیکھیں مکہ کی بادشاہی ملنے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پیارے نبی ہیں انہوں نے غربت کو پسند کیا ان کے پاس اگر دس ہزار بکریان میں آئی ہیں پچاس ہزار بکریان میں آئی ہیں مال کریمت میں تو وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بانٹ دی انہوں نے دنیا کے مال و دولت کو پسند نہیں فرمایا تو جو دل والا ہوتا ہے جو دل سے کام لیتا ہے اس کا کام ہوتا ہے بانٹنا تو جو بلائت ہوتی ہے یہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے تو جس قدر آپ کی دل کی لائن خوبصورت ہوگی کتنے آپ زیادہ اللہ دلہ کے قریب ہوں گے آپ دل کی لائن کیسے ہونی چاہیئے اس طریقے سے جتنی یہ گلائی میں یہ جو پیٹر کے اوپر تک جائے گی اس شادت کی انگلی کے قریب اوپر تک چڑے گی کتنے آپ اللہ تعالی کی زیادہ قریب ہوں گی اور یہ ایسے گلائی میں جانی جائیے ایسے کر کے اس طریقے سے گلائی کی شکل میں یہ اوپر کی جائے کوس کی شکل میں اوپر جائے اور جو پیٹر ماؤنٹ پہ جا کے اگر یہ یہاں پہ جا کے دو شاخہ ہوتی ہے یا تین شاخہ ہوتی ہے تو اس کو بہت اچھا مانا گیا ایسے ہی جائے اور یہاں پہ جا کے یہ دو شاخہ ہو جائے یا تین شاخہ ہو جائے تو ایسے لوگ اللہ تعالی کی بہت زیادہ قریب دیکھے گئے ہیں بدہ ہی کا میں آپ کو بتا رہا تھا ہنگ اٹھے پہ اور زندگی کی لائن آپ کی ٹوٹی پھوٹی نہیں ہونی جائیے اور جو آپ کی دماغ کی رکی رہے یہ بھی ہلکی سی مون کی طرف جھکے یہ بھی اگر کوس کی شکل میں مون کی طرف آئے گی نیچے کی طرف جھکے گی تو ایسے لوگ بھی دنیا کے مال و دولت کو پسادنی کرتے یہ دماغ کی جو لکیر ہے جو شائر لوگ ہوتے ہیں ان کی ہاتھ میں دیکھی گئی ہے جو رائٹر ہوتے ہیں جو دینی سکولر ہوتے ہیں جن کے اندر زبردست تخلیقی صلائلتیں بھی ہوتی ہیں اور جن کے اندر بے پناہ روحانی پاور بھی ہوتی ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پرسرار علوم کی بھی طرف دلچسپی لیتے ہیں آسٹرالوجی پامیسٹین نیمرالوجی ہپنانٹیزم مراقبہ وہ ان چیزوں میں بھی دلچسپی لیتے ہیں اور ایک میں بات کروں گا جو سب سے بڑا پاورفل جو سائن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں خطہ وجدان یہ خطہ وجدان یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ خطہ مرکری کی طرف جاتا ہے یہ اوپر مون یہ مون سے شروع ہوگا اور اس کا روح اوپر مرکری کی اگر فل اوپر تک جائے تو یا تو یہ اللہ کے خالص ولی کے ہاتھ میں دیکھا جاتا ہے یا پھر یہ بادشاہ کے ہاتھ میں دیکھا جاتا ہے تو نہ ہر انسان بادشاہ بن سکتا ہے اور نہ ہی ہر انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے تو یہ آپ کہنے کی ایک کروڑ بندے میں سے کسی ایک بندے کے ہاتھ میں آپ کو یہ والا اتنا بڑا خط نظر آئے گا خطہ وجدان تو یہ بہت کام لوگوں کے ہاتھ میں دیکھا گیا ہے اور اگر کسی کے ہاتھ میں موجود ہے یہ بھلا خط تو مجھے ضرور بتائیں بلکہ کومنٹس میں آپ اس کے بارے میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں یہ خطہ ویدان دیا ہوئے اب خطہ ویدان آپ کے پاس ہوگا تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے جب انسان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو اس کو بہت ساری چیزیں جاگتی آنکھوں بھی نظر آتی ہیں اس کو اگر کسی کے ساتھ اپنے کسی رشتہ دار کسی کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے کچھ برا ہونے والا ہے ایسے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کسی کی ڈیپ ہونے والی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں دکھا دیتا ہے یہ کسی کی موت دیکھ رہتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہونے والا ہو کسی کے ساتھ کچھ بھی اچھا برا ہونے والا ہو آپ کے آدمی یہ خطے ویدان ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے جوپیٹر مونٹ پہ یہاں پہ سٹار کا سائن ہو یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ کا رنگ آف سولمن بن رہا ہو یہ والا رنگ بن رہا ہو تو یہ والا جو رنگ ہے یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کرتے ہیں یہ ڈبل بھی بعض دفعہ ہوتا ہے لیکن یہ جو رنگ آف سولمن ہے یہ ان دو اولیوں کے بیچ سے شروع ہوگا تو یہ اس طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جوپیٹر مونٹ کے اوپر یہ رنگ پایا جاتا ہے اس طریقے سے تو اگر یہ ڈبل ہوگا تو آپ کے اندر ڈبل روحانی پاور ہوگی ہے اور اگر یہ سنگل ہوگا تب یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پنا روحانی پاور دیتے ہیں اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یہ جو رنگ آف سولمن ہے یہ آپ کو ایک سیدھی سکیٹ اس طرح لائن میں نظر آتا ہے تب بھی یہ آپ کے اندر روحانی پاور تھوڑ سی کمی ہو جاتی ہے لیکن یہ آپ کو بہت اچھا ٹیچر بنا دے گا آپ اپنی بات کو بڑے اچھے طریقے سے دوسروں کو سمجھا پائیں گے اور آپ کی بات میں اثر بھی ہوگا اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نیک دل لوگ ہوتے ہیں یہ جو مرکری مانٹ ہوتے ہیں یہاں پر بھی دو تین لائنیں دیکھتی گئی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے اس کے حات میں یہ چیز دیکھی گئی ہے اس کے علاوہ یہ جو کروس کا سائن ہوتا ہے یہ بھی اللہ کے خاص ولیوں کا سائن ہے ایسے لوگ علم پامسٹی آسٹالوجی پرسرار علوم میں بھی دلچسپی لیتے ہیں اس کے علاوہ وہ جو لوگ عملیات میں دلچسپی لیتے ہیں مراقبہ کرنا پسان کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی یہ سائن دیکھا گیا جو جنات کو قابو کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی یہ میسٹری کراس ہے نا یہ اس جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں اس جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے اچھا ایک ہوتا ہے رنگ آف سیٹل یہ سب سے بڑی انگلی کے نیچے یہ رنگ پایا جاتا ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ انسان کے اندر بلکل تنہائی کی طرف یہ رنگ آف کو لے جاتا ہے ایسے لوگ دنیا دار نہیں رہتے ہیں بلکہ دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں بلکہ دنیا سے الگ سلاگ ہو جاتے ہیں ایک اپنی تنہائی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ نے اللہ تعالی کے قریب ہونے تو تنہائی اور دنیا کی نفرت آتے دل میں پھر ہونی چاہیے دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پھر دو کشتیوں کا سوار ہو جاتا ہے یا آپ نے اللہ کے پاک رستے کو چوز کرنا ہوتا ہے یا پھر آپ نے دنیا کی لالچ والا رستہ آپ نے کیار کرنا ہوتا ہے تو دنیا میں آپ جینا کیسے ہے دنیا میں آپ نے اسی طریقے سے جینا ہوتا ہے کہ جیسے کشتی پانی میں تیرتی ہے دیکھیں دنیا جو ہے وہ کشتی آپ خود ہیں اور دنیا جو ہے وہ پانی جو ہے وہ دنیا ہے تو کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے تو جب تک یعنی کہ آپ نے دنیا میں رہنے تو دنیا کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دینا یعنی کہ وہ جو پیسے کی حوص ہے لالچ ہے وہ اپنے اپنے اندر نہیں آنے دی لیکن آپ دیکھ لیں پانی جب تک کشتی پانی میں اس وقت تک تیارتی رہتی ہے جب تک وہ پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دی یعنی کہ وہ دنیا داری دنیا کی لالچ کو انسان اگر اپنے اندر نہ آنے دے تو وہ بلکل اس کشتی کی طرح پانی میں دنیا میں تیارتا رہتا ہے کامیاب رہتا ہے جب تک وہ دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دیتا لیکن جیسے ہی کشتی پانی کو اپنے اندر آنے دیتی ہے تو پانی سے جب کشتی بھار جاتی ہے تو ایسی کشتی ڈوب جاتی ہے اور یہی حال انسان کا ہوتا ہے اگر انسان میں اللہ تعالیٰ کا ولی بننے تو پھر اس نے دنیا میں بلکہ اسی طرح رہنے جس طرح کشتی پانی میں چلتی اور وہ پانی کو اپنے اندر داخل بھی نہیں ہونے دیتی لیکن پانی کے باہر کشتی چل بھی نہیں سکتی کیونکہ آپ نے رہنا بھی دنیا میں ہے لیکن پانی سے مراد یہ کہ دنیا کی لالج حوض دنیا کے جو گناہ ہیں آپ نے ان سے بھی بچنے اور دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنے تو اگر آپ کے پاس یہ رنگ آف سیٹرن ہوگا تو آپ دنیا سے تھوڑا سے کٹ آف ہو جائیں گے اور تھوڑے سے آپ تنہائی پسند ہو جائیں گے اور یہ ہوتا ہے پھر رنگ آف سلیمان یہ شادت کی انگلی کے درمیان سے شروع ہوتا ہے اور یہ پھر یہ شمس اور یہ جو ملکری کی فنگر ہے اس کے بیٹ میں یہ ختم ہوتا ہے اس طریقے سے تو یہ والا جو رنگ ہے یہ میں آپ کو ڈراؤ کر کے بتاتا ہوں یہ جی رنگ آف سلیمان یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ان دو انگلوں کے بیٹ میں ختم ہوتا ہے تو اگر یہ ٹوٹا پوٹا نہ نہ ہو تو یہ آپ کے اندر بےپنا روحانی پاور بھی پیدا کرے گا آپ کے اندر تخلیقی سلائیتوں کو جاگر کرے گا آپ بہت اچھے مصور ہو سکتے ہیں شائر ہو سکتے ہیں پینٹر ہو سکتے ہیں اور آپ اللہ تعالی کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں روحانیت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس یہ رنگ آف سولمن ہو آپ کے پاس یہ رنگ آف سیٹرن ہو یا آپ کے پاس گرڈل آف بینس ہو یا آپ کے پاس یہ خطے ویدان اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ہوگا یہ کرو میں تھوڑا اس طریقے سے اوپر چلے گا اور یہ جس طرح اس کا سائز بڑا ہوگا یہ یاد رکھیں یہ مون کے یہ جو تھلی کا باہر والا حصہ ہوتا ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ پھر یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے اب کچھ لوگ ادھر سے بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میرے آدمیں خطے ویدان ہیں بھئی یہ خطے ویدان نہیں ہے یہ آپ کا خطے بزنس ہے یا یہ اگر زندگی کی لائن سے شروع ہوگا تو یہ آپ کا خطے سیت ہے اگر یہ آپ کا مرکری کی طرف جاتا ہے تو فرینڈز یہ تھے جناب وہ سائن جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں اور آپ اپنے پاک رب کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں یہ بلے سائن ابرے ہوئے ہیں باقی اگر آپ کے یہ لائنیں ٹوٹی پھٹی نہیں ہونی چاہیے آپ کی زندگی کی لائنیں یہ خوبصورت ہو آپ کے پاس جو دماغ کی لکیر ہے یہ بڑی حلکی سے یہ مون ماؤنٹ کی طرف جکے اس مون کی طرف جکے آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے یہ مون ماؤنٹ سے شروع ہونی چاہیے اور آپ کی جو ہارٹ لائن ہے یہ یہاں سے شروع ہو کہ گلائی کی شکل میں جوپیٹر ماؤنٹ کے اوپر تک جائے تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ کا خطے ویدان ہو اس طریقے سے یہ خطے ویدان ہو یہاں پہ کراوس کا سائن یہاں پہ گرڑل آف وینس ہو یہاں پہ رنگ آف سیٹرن ہو سوری یہ ہاں رنگ آف سیٹرن ہو یہ رنگ آف سولیمن یوپیٹر فنگر کے نیچے ہوتا ہے یہ والا ہو تو یہ وہ سائن ہے اور آپ کی یہ تھیلی لمبی ہو انگلیاں لمبی ہو تھیلی بھی لمبی ہو انگلیاں بھی لمبی ہو یہی سائن اگر آپ کو سکوئر ہاتھ پر بھی نظر آتے ہیں تو سکوئر ہاتھلی والے میں بھی یہ چیزیں روحانیہ سپیرچوالیٹی آ سکتی ہے لیکن تھوڑی سی پاور اس کے اندر کام دے ہوتی کیونکہ وہ دنیا کی طرف زیادہ راغب ہوگا وہ منتی ہوگا روپیہ پیسہ کمانا چاہے گا لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی تھیلی لمبی ہوتی ہیں اور انگلیاں بھی لمبی ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھ میں یہ والے جو سائن میں نے آپ کو بتائیں یہ ضرور آپ کو نظر آئیں گے اب میں اس ہاتھ میں جو میں نے ہاتھ چوز کی ہے اس ہاتھ کو میں نے اس لیے سلیک کی ہے اب بڑے غور سے دیکھیں تو جو میں نے ہاتھ ڈرا کیا تھا تو آپ کو کافی آتا گئے ساری چیزیں اس ہاتھ میں بھی نظر آئیں گے دیکھیں یہاں پہ یہ آنکھ بن رہی ہے ان کی سکس سینس بڑی کمال کی ہے اب یہاں پہ دیکھیں گے تو جب ہم گٹھے پہ یہ والی لائنیں اس طرح سے آتی ہیں تو بندے کی زندگی میں ٹینشنے بہت ہوتی ہیں تو بالکل ان کی زندگی میں ٹینشنے پرشانیاں آئیں گی سٹگل ان کی زندگی میں آئے گی اور یہ جو لائنیں ہوتی ہیں یہ وینس ماؤنٹ ہوتا ہے یہ آپ کو کامیابیاں دیتی ہیں اولاد کی لائنیں بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں اور اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہاں پہ ان کی زندگی کی لائن شروع میں ہمیں تھوڑی سی مدھم نظر آتی ہے بلکہ یہاں سے یہ سٹارٹ دیتی ہے صحیح مانو میں تو تقریباً تیس سال کے عمر تک ان کی ناسیت اچھی ہوگی اور ان کی گریلو زندگی بھی اس میں سٹرگل کافی زیادہ آئے گی اور یہ دیکھیں یہ دماغ کیلئے کی رہے برین لائن اور یہاں سے ایک لائن مریخ مصبت پر گر رہی ہے تو غصہ ان کے اندر بہت زیادہ ہے جذباتی ہیں اور غصے میں آکے اپنے کام خراب کر لیں گی جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں مسئلے بنیں گی یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ رنگ آف سولیمن ہمیں بنتا نظر آ رہے ہیں اور کچھ کھڑی لائنیں بھی ہمیں اس طرح سے نظر آ رہی ہیں تو جب جوپیٹر پر اس طرح سے سائن بنیں یا اس طرح سے سکوئر کے سائن بنیں یا پھش کا سائن بنیں تو یہ آپ کو پروپرٹی بھی دے گا دولت بھی دے گا اور یہی سائن آپ کو رنگ آف سولیمن کے ہوتا ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کرتا ہے ان کے دنیا کی دولت بھی ملتی ہے اور آپ کے اندر روحانیت بھی پائی جاتی ہے اب ان کی اگر آپ برین لائن دیکھیں برین لائن ان کی بڑی زبردست ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ بیترین برین لائن ان کے آدمی خود فورت دل کی لائن ان کی مجھے کمزور لگی ہے تو جب دل کی لائن تھوڑی بیک ہوتی ہے تو آپ جذباتی بھی ہوتے ہیں اور جب دل کی لائن سے کچھ شاخیں نیچے کی طرف گرتی ہیں تو یا آپ کو دکھیں ملتے ہیں اپنے رشتوں سے دکھیں ملتے ہیں یا آپ جن لوگوں پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں وہی لوگ آپ کو چیٹ کرتے ہیں اور آپ کو بعض دفعہ اپنے ہی رشتوں سے دکھ ملنے شروع ہو جاتے ہیں سپیشلی جو آپ کا لائف پارڈنر ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو دکھ ملنے کے چانس ہوتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو ان کی قسمت کی لکیر کتنی بہترین ہے یہ قسمت کی لکیر ان کی یہ ہے اور پھر اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ فش کا سائن آپ دیکھیں کتنا خوبصورت فش کا سائن ہے تو یہ جو فش کا سائن ہوتا ہے نا مون ماؤنٹ یہ دیکھیں یہ مون قسمت کی لکیر بھی مون سے شروع ہو رہی اور یہ جو فش کا سائن ہے جو قسمت کی لکیر کے ساتھ جڑا ہوئے یہ فش آپ کو کینڈا امریکہ یورپ کی طرف لے جاتی ہے اور پھر یہی سے ایک لائن دیکھیں ایک اور اوپر کی طرف جا رہی ہے یہ بھی قسمت کی دبل لکیر ہے جب آپ کے پاس لک لائن دبل ہو اور یہاں پہ قسمت کی لکیر پہ یہ فش کا سائن بھی بان رہا ہو اور آپ کے پاس دبل قسمت کی لکیر ہو تو یہ آپ کو دبل دولت دیتی ہے آپ کروڑ پتی بھی بنتے ہیں آپ عرب پتی بھی بنتے ہیں اور آپ کو رشتوں کی سپورٹ بھی باز دفعہ ملتی ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا انسان چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو بھائی کی شکل میں ہو بین کی شکل میں ہو یا ماں کی شکل میں ہو ایک رشتہ آپ سے شدید محبت کرتا ہے اور اس کی سپورٹ آپ کو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتی ہے تو بالکل ان کو اپنے رشتوں کی سپورٹ ملے گی ملے گی اور یہ پھر زندگی میں بڑی بڑی کامیابی حاصل کریں گی اچھی ایڈوکیشن بھی اور اچھا نولج بھی اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ہوتا ہے ان کا مریخ مصبت تو یہ مریخ منتی سوری تو یہاں پر جب یہ لائنیں ہوتی ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو کوڈ کچھری سے ریلیٹڈ جو قانونی معاملات ہوتے ہیں یہ یا تو ان کی طرف الجاتی ہیں یا پھر آپ سے ریال سٹیٹ کا آپ سے کام ریال سٹیٹ کا آپ کام کرتے ہیں زمین کا لینڈین کرنا پروپرڈی کا کام کرنا ایسے لوگ یہ کام پھر ضرور کرتے ہیں سپیشلی اگر یہاں سے کوئی لائن آپ کی اس طرف چلی جائے یہ آپ کو پھر پروپرڈی کے کام میں آپ کو نیم فیم بھی ملتا ہے اور اگر بعض دفعہ ایسے لوگ آرمی میں بھی دیکھے گئے ہیں پولیس میں بھی دیکھے گئے ہیں کمانڈوز دیکھے گئے ہیں تو ان کو جنگہ ایسے لوگ بہادر ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے اندر ایگو بھی زیادہ دیکھی گئی ہے غصہ بھی زیادہ دیکھا گئے ہے اور ایسے لوگ جذباتی بھی ہوتے ہیں اور کوڈ کچیری سے ریلیٹڈ کام بھی ایسے لوگوں کو اکثر دیکھا گیا کہ یہ پھنس جاتے ہیں کسی نہ کسی کوڈ کچیری میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت طرقے سے یہ پیش سائن بن رہے ہیں اس طرقے سے یہ بن رہے ہیں اور پھر زنگی کی لیکن جب اس طرقے سے دو شاخہ ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کو ان کے آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو ان کی تو فورن یہ پوچھ رہی تھی مجھ سے کیا میں بیرون ملک جا سکوں گی تو میں نے تو ان کو یہی کہا کہ آپ بالکل میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ یہ جا سکتی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوگی اور باقی اگر آپ ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو آپ کو یہ جو ان کے ہاتھ میں سن لائن بھی نظر آ رہی ہے بڑی زوردست بھی کیسے ابھی یہ ڈار کو گی اور یہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا سٹار بھی بنتا نظر آ رہا ہے تو اللہ تعالی ان کو نیم فیم بھی دے گا اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مکام بھی دے گا اور پھر یہ اس طرقے سے مجھے ایک پش بند کی بھی نظر آ رہی ہے ابھی یہ کلیر نہیں ہے لیکن اگر یہ کلیر ہو گئی تو یہ بے انتہا ان کو دولت بھی ملے گی روپیہ پیسہ بھی ملے گا اور زندگی میں بے انتہا ترقی کریں گی اور اگر آپ کو ہارڈ لائن اگر آپ کو تھوڑی چی ڈیمج ملے جس کی کیسے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کو کچھ نہ کچھ دھوکے ملتے ہیں اور ایسے انسان تھوڑی دل کی باتیں زیادہ مانتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں اور جلدی غصے میں آکے اپنے ریلیکشن توڑ بھی لیتے ہیں یعنی کہ جلدی نراز ہوگی راضی بھی جلدی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کسی بھی بات کا یہ مانڈ جلدی کرتے ہیں تو یہ چیز آپ ان کے آدمے ہیں یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی کی لائن اور برین لائن آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہ چیز آپ کے اندر بڑھ جاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ آپ سینسٹیو ہوتے ہیں آساز ہوتے ہیں اور کوئی بھی ٹینکشن آپ کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو جوپیٹر ماؤنٹ فرائن کا مجھے دبا ہوا نظر آئے تو جب یہ دبا ہوا ہوگا تو آپ کو میریج لائف میں کوئی زیادہ سکھ نہیں ملتا میریج لائف آپ کی ڈسٹرم رہتی ہے لیکن جہاں تک زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام ہے وہ اللہ طرح آپ کو بے انتہا دیتے ہیں اب جیسے کہ آپ ان کے ہاتھ میں یہاں پہ دیکھیں جوپیٹر ماؤنٹ پہ ایک بہت بڑا خوبصورت یہ سٹار آپ بن رہے ہیں ان کا لیکن کروس تو بہت بڑا بنا ہو ہے جوپیٹر پہ کروس کو بھی بڑا اچھا مانا گیا ہے لیکن اگر یہ اس طرح کیسے ان کے ہاتھ میں یہ والا سٹار بنتے ہیں اور یہ اس طرح کیسے یہاں پہ ٹرائنگل بنتے ہیں تو یہ ان کو اروپیہ پیسہ بھی دے گا دولت بھی دے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح کیسے آپ سکوئر کا سائن بان رہے ہیں اس طریقے سے پھر سکوئر کا سائن بان رہا ہے اس طریقے سے ٹرائنگل کا سائن بان رہا ہے تو جب آپ کے پاس اس طریقے کے سائن بنتے ہیں جوپیٹر مہونٹے تو یہ ایڈوکیشن بھی آپ کے پاس زبردست ہوتی ہے آپ پروپرڈی بھی بناتے ہیں یہ سائن آپ کو پروپرڈی بھی دیتے ہیں دولت بھی دیتے ہیں نالج بھی دیتے ہیں اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی بھی آپ کو اطاق کر لیتے ہیں کہ آپ کے اندر جو بھی نیکٹیویٹی آتی ہے آپ کے اندر اگر ایگو بڑھنا شروع ہو جائے آپ کے اندر زد بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ آپ کو یہ جو سکوئر کا حیث آئین ہے یہ آپ کو ایک پروٹیکشن دیتی ہے کہ آپ اپنے جذبات پر کابو پا سکیں اور آپ کسی بھی غلط ایکٹیویٹی کی طرف نہ جا سکیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے ان کا ماشاءاللہ ان کی قسمت کی لائن کتنی زبردست ہے یہاں سے یہ قسمت کی لائن جا رہی ہے اور یہاں پہ ایک ریلیشن کی لائن ان کے ساتھ یہ ٹچ ہو رہی ہے تو بالکل ان کی زندگی میں کوئی انسان آئے گا اور اس کی وجہ سے شاید ان کو بیرون ملک سفر کرنا پڑے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر نہ بھی کوئی آئے تب بھی یہ ٹریول ضرور کریں گی کیونکہ قسمت کی لائن کے ساتھ یہ مون سے جب کوئی لائن ٹچ ہوتی ہے تو یہ آپ کو بیرون ملک ٹریول کرواتی ہے اور کبھی کبھی آپ کی شادی ایسے بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو باہر کے ملک ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ شادی کر کے آپ باہر کے ملک چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ان کے ہاتھ میں مزید دیکھیں تو ہمیں زندگی کی لائن ماشاءاللہ بڑی لمبی نظر آ رہی ہے تو تقریباً اسی نفیس آل ان کییں جو ہوگی جب آپ کے پاس یہ کروس ہو یا سٹار ہو تو یہ بھی آپ کو بے پناہ دولت دیتا ہے پیسہ دیتا ہے نیم ٹیم دیتا ہے اور زندگی میں آپ بے انتہا کامیابیوں حاصل کرتے ہیں اور جب آپ کے ہاتھ میں یہ بینس مونٹ ہے یہ کھڑی لائنیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کو اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرتے ہیں یہ لائنیں جو نیچے گرتی ہیں یہ ہوتا ہے آپ کا مریخ مصبت تو آپ تندر غصہ ایگو بود بڑھ جاتی ہے تو ان کو اپنے غصے پر کنٹول کرنے کی ضرورت ہے اب یہاں پہ آپ نے بڑے دھیان سے ایک چیز کو سمجھنے بہت ہی بارکی کے ساتھ آپ نے اس پوائنٹ کو سمجھنے کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو نظر میں گزرتی ہیں آپ دیکھیں گے یہ ان کی دماغ کی لکیر جا رہی ہے اب دماغ کی لکیر سے یہاں سے ایک لائن نے کٹ ہے اور یہ ایک لائن بنی ہے اس لیے کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فورڈی پائیف میں جا کے پینتیس سے چالیس سال کی ایج میں جا کے ان کی زندگی میں کچھ کچھ نہ کچھ ذنی ٹینشن کا سامنے ان کو ضرور کرنا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں چاہے کوئی کوٹک چیری کا کیس ان کو دیکھنا پڑے یا اگر یہ بیرون ملک جاتی ہیں وہاں پہ ان کو فورن سیٹلمنٹ ہونے میں جو قانونی معاملات ہوتے ہیں وہ ان کو درپیش ہو سکے ہیں یعنی انسان کو قانونی معاملات درپیش آتے ہیں جب آپ کی یہاں سے کوئی لائن دماغ کی لکیر کو کٹ کے یہ ہوتا ہے آپ کا مریخ منتی اس طرح چلی جائے اور اگر آپ اس کو دماغ کی دبل لائن کے طور پر پڑیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے انٹیلینٹ ہوتے ہیں اور آپ دو دو تین کن کام بہ آسانی کر لیتے ہیں تو بعض دفعہ انسان کے اندر یہ دبل چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ ایک سائن آپ کو قانونی معاملات میں بھی الجھا دے یعنی کہ آپ کو کوٹ کے چیری سے ریلیٹن بھی کوئی پرابلم پیش آئے اور دوسری نمبر پہ یہ جو دماغ کی دبل لکیر کے طور پر بھی یہ لائن کام کریں تو جب دماغ کی لکیر اس طرح سے دو شاخہ ہوتی ہے تو یہ آپ کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ پیدا کرتی آپ ملٹی ٹیلینٹنٹ ہوتے ہیں اور آپ دو دو تین تین کام بہ آسانی کر لیتے ہیں اور مون ماؤنٹ پر اتنی بڑی جب سفر کی لائن ہوتی ہے اس چیز کو آپ سمجھ لیں آپ کے پاس یہ خوبصورت قسمت کی لکیر ہو اور پھر آپ کے پاس سفر کی اتنی پیاری لائن اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہو تو یہ سو فیصد آپ کو ٹریول کرواتی ہے اور جب آپ کے پاس زندگی کی لائن نیچے سے دو شاخہ ہو جائیں ایسے جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ بھی آپ کو ٹریول کرواتی ہے مون ان کا زبردست ہے اور ایک اور اہم بات ان کے ہاتھ میں میں نے دیکھی تھی وہ آپ دیکھیں کہ ان کے ہاتھ میں قسمت کی لائنیں بڑی زبردست ہیں یہ آپ چیک کرتے تھے یہ قسمت کی لائن یہ ہے پھر یہ قسمت کی لائن یہاں پہ ختم ہوتی ہے تو پینتیس چالیس میں جا کے ان کے ساتھ کچھ مسئلہ بنے گا کچھ قانونی معاملات بنیں گی کچھ سی بہت بڑی ٹینشن سے ان کو گزرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر یہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گی چالیس کے بعد تو یہ پھر یہ لائن سٹارٹ لے گی ہے اور پھر یہی سے ان کو اپنے رشتوں کی سپورٹ بھی ملے گی جو ایک ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبیم داد وہ بھی ان کو ملے گی لیکن یہاں سے دل کی لائن سے کچھ لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جن رشتوں سے یہ محبت کریں گی ان رشتوں سے ان کو دکھ مل سکتے ہیں اور وہ محبت جن کے ساتھ ان کو دلی محبت ہوگی وہی رشتے ان کو دکھ دے سکتے ہیں وہ انسان کا لائف پارڈنر بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ایسا رشتہ ہے جس کے ساتھ آپ کو بڑی محبت ہو باز دفعہ وہی رشتہ آپ کو دکھ بھی دیتا ہے یہ اس چیز کی لائنیں ہوتی ہیں جب دل کی لائن سے کوئی لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں اور قسمت کی لائن کو کارتی ہیں تو جب آپ کے پاس قسمت کی یہ تین تین لائنیں ہوں تو یہ بھی آپ کو بے پناہ دولت دیتی ہیں اور آپ زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اب ان کے آدمی ہمیں شورت کی لائن دیکھیں کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے ہلکا سا کچھ لائنوں نے کھاٹے ہیں تو کچھ لوگ ان کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور جہاں پہ جب شورت کی لائن کے ساتھ یہ اس لیے کیسے ٹرائینگل بھی بنیں تو یہ ٹرائینگل آپ کو بے پناہ دولت بھی دیتا ہے نولج بھی دیتا ہے اور زندگی میں آپ کو بڑا مرتبہ مقام بھی حاصل کرتے ہیں اور یہ جو لائن ہوتی ہے یہ بھی آپ کو نولج دیتی ہے وزڈم دیتی ہے اور یہ آپ کو جو لائن ہوتی ہے یہ آپ کو بزنس کی طرف سے یا اچانک جو دولت ملتی ہے کوئی بڑی لوٹری آپ کی لگتی ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں گے تو ان کے ہاتھ میں ہمیں وہ جو میں آپ کو سائن بتا رہا تھا گرڈل آف بینس وہ بھی ہمیں بندہ نظر آ رہے تو برکل ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوارٹیز بھی رکھی نہیں ہیں اور ایسے لوگ بڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ کے اپنے کام خراب کر لیتے ہیں تو اب بات کریں گے ان کے ہاتھ میں جو شادی کی لائنز ہیں تو شادی کی لائنز ہمیں یہ اس لیے سے ایک لائنیں یہاں سے کٹا ہے تو شادی میں کچھ نہ کچھ پرابلم آ سکتے ہیں یہ اس چیز کا اظہار ہو رہا ہے کہ شادی میں تھوڑے بہت مسئلے ضرور بن سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ زیادہ کلیر بات ہو رہی ہے جب شادی کی لائن پڑی اندر کی طرف دنسی ہوئی ہوتی ہے چوڑی ہوتی ہے اور اندر کی طرف دنسی ہوئی ہوتی ہے اور پھر اس میں سے اس کی کیسے لائنیں بھی نکل رہی ہوں تو یہ کہیں نہ کہیں شادی میں پرابلم کا ضرور بتاتی ہیں اور جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ ان کا کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ شروع میں ان کی کوئی بھی منگنی ہوگی کوئی بھی جو بھی ان کی پہلی محبت ہوگی وہ اتنی کامیاب مجھے ہوتی نظر نہیں آتی ہاں سیکنڈ جو ریلیشن ہے اس میں پرابلم ضرور آئیں گے لیکن وہ سیکنڈ والا جو ریلیشن ہے وہ ان کا کامیاب ہو جائے گا اور جو پہلا جو ریلیشن ہے وہ تیس سال کی عمر سے پہلے پہلے بنے گا اور جو آگے کامیاب ریلیشن ہے وہ تیس کے بعد بنے گا تیس سے چالیس کے درمیان تیس سے پہلے 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 پہلے段 تیس سے چالیس کے درمیان ان کا جو سیکنڈ ریلیشن ہے وہ مجھے بنتا نظر آ رہے تو فرنز آج کی ویڈیو میں یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میں نے آپ کو روحانیت سپیرچوالٹی کے بارے میں بھی بتایا اور پھر ایک ریل ہاتھ کو میں نے اس لیے پڑھ کے بتایا کہ جس ہاتھ کو میں نے سکیچ بنایا تھا یہ اس سکیچ سے ملتا جلتا ہاتھ تھا یعنی کہ اس اللہ تعالیٰ کی بندی کے ہاتھ میں ہمیں روحانیہ سپیرچویلٹی نظر آتی ہے اور اس کا ہاتھ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو روحانیت کے بھی سائن نظر آ رہے ہیں اور دبل دبل ٹریپل ٹریپل اس کے ہاتھ میں ہمیں قسمت کی لکیر بھی نظر آتی ہے اور ماشاءاللہ یہ ایک لکی ہاتھ ہے اور ان کے پاس ایڈیوکیشن بھی ہے نالج بھی ہے اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بھی بورٹ قریب ہوتے ہیں اور زندگی میں بڑا مرتبہ مقام بھی حاصل کرتے ہیں تو میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسی زبردست ویڈیو بنا کے دوں جس میں آپ کو بیس تیس ویڈ کے اندر میں بے پناہ علم آپ کو دوں کوئی چیز آپ سے چھپاؤ نہیں تو اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو بلکل جدا آپ خوصلہ فضائی کریں کمنٹس پاس کریں اور یہ جو میں نے روحانیت کے سائن آپ کو بتائیں ہر بندہ بتائے کہ اس کے پاس کونسا روحانیت کا سائن ہے تو باقی یہ ہے کہ مزے کا یہ علم ہے اگر آپ اس کو سیکھیں گے سمجھیں گے تو آپ کی دل کی آنکھیں کھلیں گی میں تو اور کچھ نہیں کہوں گا آپ کو تو اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی آنکھیں کھولے جی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اور زیادہ قریب کرے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے آگے ماہ رمضان مقدس میں انار ہے تو اس میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عبادات کریں صدقات کریں ذکات دیں اور زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے اس میں عبادت کریں روزہ نہ مس کریں کوئی بھی نہ نماز جمعہ مس کریں پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑیں جو مرد ازرات ہیں اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے نماز ادا کریں عورتیں ان کا گھر میں بیٹھ کے گھر کے سمال نہیں ان کے لئے ایک بہت بڑا جہاد ہے تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو نیچٹ بھی ملتی ہے